الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین واصحابه الغر المیامین وازواجه امهات المؤمنین وعلينا معهم وفيهم يا اله العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انتا سمیع العلیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم صلی اللہ علیہ وعلى آله واصحابه وبرکہ وسلم اسٹیج جلوہ کر صدہ ہزار مرتبہ لائق تعظیم و تکریم سعدات کرام علماء زویل احترام دیگر معزز و مکرم محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شادی خانہ آبادی جی مناسبت ہیں بطور ذکر و شکر مناقض ہن مجلس جو آغاز آؤں اکڑی حدیث پاک سے کری آؤں جو کو بارہا شاید آئیں ان حدیث پاک کے موجی زبانی پر ممکن ہے جس وہاں ہونا فی معمول لیو موجو جہاں اکثر و بیشتر شادی وغیرہ جو پروگرام کے ان حدیث مبارک سے آغاز کری آؤں تو افتدار کری آؤں تو امام نسائی رحمت اللہ تعالی علی امام بیحقی رحمہ اللہ پر منجی کتابیں میں ان حدیث پاک کے سیدنا ابو طلعہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ جی روایت سے نقل فرمائے حدرت سیدنا ابو طلعہ انساری چیندہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والبشرو فی وجہی صحابہ اکرام جہاں گھرے لو جو کو کم کاج ہوئے یہ پورو کرے گئے ہیں اسان جی وچ میں تشریف فرماتی ہیں کیوں کہ اسان کے کلام الہی جیوں دین جیوں گالیں سنائیں ہیں حضور جو اسان کے دیدار تھی زیارت نصیب تھی کلام سنو سرکار جو وقت تو تھے ہو حضرت ابو طلعہ انساری چیندہ رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ آفرہ صحابہ اکرام چہرہ مبارک جی زیارت کیوں حضور جو دیدار کیوں حضرت ابو طلعہ انساری چیندہ جیساں کے چہرہ پاک نسی گرے ایڑو محسوس تھے ہو جو اجت رحمت عالم بے پناہ خوش ہے اجت بے پناہ راضی ہے سرکار سبحان اللہ اتانو پاکے کڑو مسلو معلوم تھے ہو اتانو پاکے کم سے کم اگری گال معلوم تھے ہی علم میں آوئی جو خوشی جے موقع تے خوش تھینوں یہ سرکار جی سنت ہے خوشی جے موقع تے خوش تھینوں خوشی جو اظہار کرنوں آجے ہاؤ بھاؤ سے خوشی جو اظہار تھیے خوشی ظاہر تھیے یہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنتِ مقدسہ ہے سرکار جی چہرہ پاک میں خوشی جو اظہار لسی کرے صحابہ عرض کیوں یا رسول اللہ انہا لنرل بشرف وجھک سبحان اللہ رب العالمین او چہرہ مبارک رب العالمین جی پنج پاک کلام میں قسم ارشاد فرمائے او مبارک چہرہ صحابہ کے بے پناہ خوش نظر آئے ہو تو پچھے ہو حضور کائنات میں خوشی جا پناہ سباب ہوئے تھا کائنات میں خوشی بلا سبب تو نہ تھی ہوئے سباب ہوئے تھا نیجی شادی شادی خانہ آبادی خوشی جو سبب ہے نا انیلا پانبنیلا انیجی یار آباد تو صحابہ چھو یا رسول اللہ کائنات میں کو خوشی بلا سبب تو ہوئے نہ تھی سرکار این خوشیو ان پٹیا کو سبب کو قارن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمائے ہوں اتانی الملک آنفن مونٹے تھوڑی وار پہلا جبریل امین آیا ہوا جبریل امین مکین صدرت المنتحہ جہنجی واکھان قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرمائے او جبریل امین او آیا ہوا پوئے رب جو مکی پیغام دنو میسیج دنو کرو پیغام یا رسول اللہ پیغامی ہو اما یردیک یا محمد اے محمد مصطفیٰ اہ جو رب فرمائے تو اہ جو رب چیئے حالا ہے جو محبور تو کہ انگال سے خوشی نہ تھی نہیں تو انگال سے راضی نہ تھی نہیں پھر سبنات پڑھے تھے تو تے درود تو بڑھے او دو رحمتوں ان تے نازل کہیں دو سے وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ حَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا تو جو امتی تو تے ہکڑے مرتبہ سلام تہلائے نیرے او تو جو ان امتی مجھے ان بندے متے دو مرتبہ سلام علائے نیرے سبحان اللہ رب العالمین ان حدیث پاک میں جا درود پاک جی عظمت ہے سمجھانی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام و مرتب و یہ پاک سمجھ میں آئے درود پاک جی عظمت تو واضح ہے ان حدیث میں جا پر قدع چاہاں جی ذہن میں ایڑو سوال پیدا تھی ہے جی ان حدیث پاک میں جا سرکار جی عظمت کی ظاہر تھے ایڑو سوال قدع جی ذہن میں پیدا تھی ہے تاکہ یہ جواب عرض کیوں ہے وہ جواب ریپیٹ کوئیں دو علا دوبارہ سنائیں دو علا دوستو ان حدیث جو آخری بات کرو لا يسلم علیکہ حدن اللہ سلم تو علیہ عشر مجھے حبیب تو تیکڑے مرتبہ سلام علیہ آؤ انت لو مرتبہ سلام علیہ ان جز میں جا مجھے آقا جی عظمت مقام مرتبوں نے اللہ جی بارگاہ میں جو کوئی شانیں نہیں ظاہر تھی آئی چوندہ کی تو آؤ جواب نہیں آئی دنیا جو دستور قانون نیم کرو ہے خبر ہے چار دوست وٹھاؤں ہیں پانچ مو دوست اچھے نالو گنی نے ان چار میں جا ہکڑے جو نالو گنی سلام کرے جواب کردیں دو جواب نہیں دو گر نالو گنی سلام کرے تو جواب کردیں اوڑے جو نالو گنی ان سلام کے ہیں ایج دنیا میں دنیا جو دوستیں جو ایج دنیا میں پانچے یارو آباب جو نالو گنی سلام نہ کرے وگر نالو گنی سلام کرے تتھی سگے تو پا مڑے جواب نہیں ہوں پر نالو گنی سلام کرے تھا اتروں دو پانی پا میں پا ہوئے نا کچھی ہے یوں نا آخر دا ساو پانی وگر جا تھوڑی با نالو گنی سلام کرے دو پا تھوڑی جواب نہیں ہو جن جو نالو گنی آنو وہ جواب نہیں ایج دنیا جو یاریں دوستیں جو کوئی سے آئے نا جو قانون ہے نیم ہے دستور ہے رب جتو مجھ حبیب ہی تو دنیا جی دوستی جاننی ہم ہے دنیا جی محبت جاننی ہم ہے پہ تولا مجھو قانونی ہے جی سلام کرے ورسلام توکے کریں دو جواب ان کے ہوں عطا فرمائیں سبحان اللہ رب العالمين سیہ اکڑے مرتبہ نہ سبحان اللہ سلام اکڑے مرتبہ کریں دو جواب ان کے دو مرتبہ عطا فرمائیں ترامت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی عظمت ان حدیث پاک میں جا ظاہر تھے ساتھے ساتھے ان حدیث مبارک آم جا درود اسلام جی عظمت پاک سمجھ میں آہے ادھر اللہiation جا علماء تقریباً امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ جی اکڑی مشہور زمانہ کتاب ایڑیوں جگہوں تینتالی گناہوں بیان کےوں جتے اکڑے مسلمان لہ درود پرنوں مستحب ہے ایڑی مبارک حدیثیں کے سامے رکھیں کتنی بھی جگہوں تینتالی ان میں جا وہ جگہوں آکے سنائیں دو علا وہ انشاءاللہ تعالی موضوع جی مناسبت سے مختصر گفتگو ہے گفتگو کے پائیں اختتام تو بجائیں دا سین انشاءاللہ تعالی ان میں ہکڑی جگہ ایڑی بیان فرمائے ہوں ہم وہ جگہوں بیان کریں تو انشاءاللہ شاید وہ مجھے خیالیں کریں نسوا ہونا شاید امکنے ہکڑی جگہ ان میں بیان فرمائے ہوں کہ کی پر آبادی میں جاں پسار تھی ہو گزرو آئیں خفے تو سواری متے ہو وان متے ہو خفے پگے ہو گامڑیے میں ہو خفے سیٹی میں ہو کتاپنہ آئیں گزریا اوہ آبادی مسلمانیں جی ہے اوہ تے اللہ جو گھر مسجد ہے انہ مسجد تے آجی نظر پہ تو درود و سلام پڑھو شاید ہی جگہیں کریں نسوا ہونا میں امام سخاوی رحمت اللہ تعالی لیکل ہی جگہ یہ بیان فرمائے ہوں جی جے نبی آکے ہزاروں دریں جی زلت کا نہ بچائے اللہ جے درجی وات وطا رہے ہیں اللہ ہو اکبر خدا جے گھر کے نسی نے ان نبی کے یاد کہا ان نبی تے درود و سلام پڑھو یہ ایک سجدہ جسے تو ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو جے نبی آکے ہزار سجدیں کنا نجات لے رہا ہے آج رب جی بارگاہ جی وات آکے وطا رہے ہیں سبحان اللہ آج رب جو گرد سی ان نبی کے یاد گیا ہکڑی جگہی بیان فرمائے ہوں بی جگہی آئیں نسوا ہونا شاید آئیں آج چھوکرے جو کرچو آجے آج سرائی جی بہا سامے واللہ علم جی کی چوندہ ہوئے ہیں کنگ دنیا کریں گی کنگ ایک چیندہ روپیو جلائے لائے آئی آگا שא�ڑی ماورہ rel teste آئی مان اینclockwise بولری ہوئے ہیں کچھی چیندہ چالی گاؤں تھے کترے تھے بولی بدلے ہیں ایک چیندہ کچھی آئی آجے چھوکرے جی سگائی کرے لائے مگنی کرے لائے برابر کھیر پیوڑوں کرے لاویا روپیوں جلائے لاویا کہیں جکیں جوندہ ہو اللہ اکبر وہ تے گال تو کھولیندہ نہیں گال کھولیندہ جی اجی تاریک میں پاں فلانے چھوکرے جی ساتھ فلانے چھوکری جی سگائی کہیں ہندہ امام سخاوی رحمت اللہ اطلالہ بیان کیوں لکھیوں جی گال پوئے کھولی جا ان نبی جے نبی آکے حلال حرام جائز ناجائز جی تمیز سکھائیں ان نبی کے پہلو یاد سبحان اللہ رب العالمین اچو آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں حکڑ مرتبہ و علیہ دب و احترام جساتے درود سلام جنہ زرانہ پیش کریں درود پاک پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مجلس میں مختصر وقت میں بیان کرے اللہ کرے آوان جی خدمت جی مجارہ جن آیت پاک کے تلاوت کرے جو شرف آسل کے ہوئے سورہ آل عمران جو مقدس و مبارک آئی ہوتے ہیں اللہ تعالی ان آیت وٹانو ان سورہ آل عمران جی ان آیت وٹانو آل عمران جو جھکڑو قصو بیان فرمائے آل عمران جو جھکڑو پہلو آیت سنو پہلو ان شاء اللہ تعالی اللہ رب العالم ان اشارت فرمائے اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررن فتقبل منی فتقبل منی انك انت السمیع العليم یہ آیت مبارک آئے رب چین مجھے حبیب یاد کرتا مجھے حبیب یاد کر جرا کرو مولا ان گال کے ان قصے کے ان واقعے کے کن واقعے کے مولا جنٹانے امران جی گھرواری چین چونکہ کچھی میں آؤں درجم ہوگئے پانچی بہت ساتھ جنٹانے امران جی گھرواری چین یہ تکڑی کا عرض کہیں آجے خدمت میں جا رہا ہے تاریخ میں امران نہ لے جاتا کئی گزرے آؤں نہ پاؤں کھالی جو کو بزرگ تر امران گزرے آئیں نیک امران گزرے آئیں برابر کہا اللہ وارے سے نسبت رکھے وارا امران گزرے آئیں انہی جگال کہیاں تو وہ گزرے آئیں ایڑا امران کترا گزرے آئیں وہ کیا ہکڑا امران بن یسحر اکیر رہی حازہو ابو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ امران بن یسحر ای موسیٰ کلیم اللہ جا والد ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اللہ جنبی ہیں پیغمبر ہیں انہی جوالد انہی جنالو امران یہ گڑا امران بیا امران انہی امران کنا ارڑو سو بار پاچھڑ آیا دنیا میں وہ ارڑو سو بار آگڑ ہیں موسیٰ علیہ السلام جوالد بیا امران ارڑو سو بار پاچھڑ آیا انہی جو پورو نام انہی جو پورو نام ہے امران بن ماثان ای کے رہی ای ای بی بی مریم جوالد بی بی مریم کے عیسیٰ علیہ السلام جو والدہ تو یہ کیوں عمران ہے یہ عمران کیوں ہے عمران بن ماثان ہے کہ عمران بن یسر یہ عمران بن ماثان ہے عمران بن ماثان ہے قروف فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے ابھی بھی یاد کر جن ٹانے عمران جی گھر واری چین عمران جی گھر واری چین رب ان عورت جو نالو ذکر کرے سکے ہوتے ہیں رب مطلقاً عورتیں چاہی سکے ہوتے ہیں پن خداوند تعالیٰ ان عورت چی نسبت حضرت عمران دیاں کے ہیں ان میں جانو اے ہکڑو پا کے مسلو معلوم تے ہو ان میں جانو اے ہکڑو مسلو معلوم تے ہو قرو مسلو مسلو ہی ہے یہ مسلے کے بیان کرے کنا پہلا آنویں مسلو کلا بیان کرے ہاں تو سے بیان کرے چاہیے آج تے اموک مہینہ پہلا اموک مہینہ پہلا اٹھ دو مہینہ پہلا سوشل میڈیا ماتے واتس اپ وغیرہ ماتے ایک گری پوسٹ گھومائی دے خبر ہے پوسٹ گھومائی دے پڑھے آنے دا قدار ان پوسٹ میں کیا کہ فتو دینے وارے فتو دینے وارے فتو دینے وارے کورو فتو دینے چاہیے شادی پٹیا ویاں پٹیا بائیں عورتیں چھوک رہے ہیں جو نام پٹیا جو کوئی انہی جو گھروا رہے ہیں جو نالا لکھا جائیں تھا یہ حرام ہے فتو دینے وارے باقائدہ یہ اکڑی قیامت چی نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قروچے ہوں علم خجی ویندو علماء حلیاء ویندہ علم خجی ویندو مارو جاہلیں گے پنجو اگرے سرنے سردار بنائے گندا او پنجو من مانیا مسئلہ بیان کرے پنجو گمرہ دیندہ نبی اکر گمرہ گئندہ یہ حدیث پاک میں تو باقائدہ یہ کہیں کہ فتو دینے وارے فتو دینے یہ حرام ہے یہ نصب بدلنوں تھے ہو جائیں مذہب اسلام میں نصب بدلنوں پاہ اکڑے خاندان جائیں انہیں بے خاندان نصبت کرنے یہ حرام ہے یہ دلیل لینے آویں سمجھا تو یہ شاید نہ او قرآن پڑے ہو کرنے یہ فتو دینے واروں نے نہ حدیث پڑے ہو کرنے ترہے اڑو فتو دینے اللہ تعالیٰ یہ تے ان عورت چی نسبت عمران دیا کے اتانو رب پاکے صدیوں پہلا یہ مسئلوں سمجھائے سنے یہ نکاح جے بات شادی جے بات آئینے آؤں قدات ان عورت چی ڈاکیومنٹ میں ان جے عورت جی یا ان چھوکری جے نام جے بات شاہر جو نام لکھوں تو ان جے جوازمت قرآن پاک سند دے تو باگے قرآن سند دے تو برابر جے شادی جے بات نکاح جے بات ان چھوکری جے نام جے پٹھیا دستا ویزے میں وہ آدار کارڈ ہوئے کہ چونٹنی کارڈ ہوئے کہ آنیا بیو کو کارڈ ہوئے ان چھوکری جے نام جے بات اگر آئیں ان جے باپا جو نام ہٹائے کرے والد جو نام ہٹائے کرے ان جے شوہر جو نام لکھو گرواری جو نام لکھو تو مذہب اسلام میں ہی جائز ہے نہیں ان جے جائز متے اللہ جو ہی پاک کلام کھل لم کھلہ دلالت کرے یہ مسئلو باگے معلوم تھے اللہ تعالیٰ فرمائے مجھا حبیب یاد کر جن ٹانے عمران جی گرواری چین کرو چین پہلو ہی سنو رب انی نظرت لکھ ما فی بطنی محررن مجھا رب اون منت منیئی اون سکھاکئی کری جی جکی مجھے پیٹ میں آئے یہ آزاد ہے تجھے رزا جی خاطر یہ آزاد ہے تجھے رزا جی خاطر آئی چون تھا ہی گال کرو ایسا سمجھ میں نہ دیئے جی تاہو جی رکھ ڈیٹیل بیان کہ یہاں جی گال کرو یہ حضرت عمران بن محسان جو کو حضرت بی بی مریم جاوالے دیں شادی پوٹھیا کئیک ورے سو دی انہی جی اولاد نو اولاد جی طلب تڑب انسان جی دل میں ہوئے یہ فطری چیز ہے یہ طبعی چیز ہے یہ تو انسان جو مزاج ہے اولاد جی طلب عارض و تمنا تو خدا جا نبی ہے کرے ویا اللہ جا اولو العظم رسول نبی اولاد جی طلب تمنا کرے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلات التسلیم پھر جو ملک گام چڑے نے فلسطین آیا پہلو قدم رکھیوں ہیں سرزمین فلسطین پہلی دعا کئی مانگیاں خبر ہیں کئی مانگیاں پہلی دعا پہلی دعا یہ مانگیاں ہیں اولاد جی تقریباً اسی ورے جی قریب قریب عمر ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جی اولادنا ہے ان فلسطین جی مبارک سرزمین تھے آیا نبی ہیں جی سرزمین تھے آیا پہلی دعا ہی مانگیاں ان دعا کے قرآن پہ جی دامن میں جگہ دینے ابراہیم علیہ السلام خدا وند تعالی جی بارگاہ میں چھو رب حبلی من الصالحین اے اللہ مکن نیک اولاد اتا فرمائے ابراہیم علیہ السلام پہلو جنہیں اللہ تعالی اولاد اتا فرمائے اطلاف حضرت سیدنا ابراہیم جی پوری گئے ان متے جو کوئی شکر جا بول ابراہیم علیہ السلام چھے ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالی انہی بولے کہ ایک آٹھ فرمائے پڑھا قرآن پاک حضرت ابراہیم چھے ہوں الحمدللہ اللہ اللہ وحب اللہ 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 ابراہیم علیہ السلام شکر جا بول چھے ہوں اولاد تہی تہی نہیں شکر جا بول لہی جب مڑے تعریف مجھے ان ربلہ جب مجھے وڈ پڑ گے باوجود موکہ اسمائیل انہ اسحاق جڑا نیک فرزند عطا فرمائے انہ ربی لسمی الدعا بے شک مجھے رب پھر جے پندے جی دعائیں کی ضرور سنے تو اولاد جی طلب طلب انسان جی دل میں ہوئی صحبہ بھی ایک چیز ہے اولاد انسان اللہ نعمت ہے نعمت ہے انسان اللہ 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 جی اگری اوز زمنہ نہ ہو اگری خدیجت القبرہ سے کیوں جگ ظاہر کیوں سرکار جی اکثر اولاد بی بی خدیجت القبرہ میں جائیں آئے سوائے ہکڑے فرزن جی حضرت ابراہیم جی ماریہ قبطی جی بطن میں جائیں آگے علم دو سیدہ بی بی خدیجت القبرہ جی وفات تمکی واری حضور جی جو کو عمر مبارک زندگی ہے ان میں وفات تھی بی بی خدیجت القبرہ جی پچھل لگ بگ سرکار جی عمر خدیجت القبرہ جی وفات پتیا کتنی نہیں ہے عمر باگ تقریبا تقریبا ایک گیارو تھی بارو ورے رہا خدیجت القبرہ جی وفات پتیا حضور جی عمر مبارک دنیا میں ظاہری اعتبار سے کتنی نہیں ایک گیارو بارو ورے آگے خبر رہے انہی ایک گیارو بارو ورے میں سرکار آخری نی سودی خدیجت القبرہ کی کنے نائے ویسار جو کو حضور جائے پہلا وائف گرواری زوجہ محترم سرکار پٹیا بارو ورے ان ظاہری دنیا ہمیشہ یاد رکھیو ان میں جانوں پاکہ مجھو آقا محمد مصطفی میسیج دی نکا وارو رشتو شادی وارو رشتو غلامی جو رشتو نائے محبت وفاداری حمدردی جو رشتو ہوا سرکار میسیج دیا پاکہ حضور میسیج سیرت مبارکہ میں جا شادی رشتے نکا آجے رشتے کے غلامی جو رشتو ما سمجھ جا آئی کو خدمت جو رشتو ما سمجھ جا آئی ان رشتے کے بیو کو نام مدی جا آؤ محمد مصطفی ان رشتے کے محبت وفاداری حمدردی انہیں حکبہ کے یاد کرے جو رشتے جو نام دیا دو باروں ورہ میں انہیں بدلے میں ہیڑی خاصی ازواج دینے خواتین میں اکری غیرت ہوئی تھی غیرت بنیاد جمل رضی اللہ تعالی انہا انہا خدیج دماغ میں آئی انہا یاد خدیج دماغ انہا بولی مطلب نبی اکرم صلی اللہ سلام خبر ہے ان موقع تو جواب کروڑے نو خبر ہے جو آئی شاہ خدیج کے کی بولا بولا کی خدیج میں ہی خوبی ہوئی ہی خوبی ہوئی ہی خوبی ہوئی ہی خوبی بیان کندے کندے انہیں آخر میں چہوں اللہ موک جکی اولاد لینے گاٹی گاٹی اولاد خدیج بطن میں جاتا فرمائے ادانو معلوم تھے جسرکار پنج جو کوئی طرز مبارک سین بامت واضح کہی تھا جس اولاد بندے اللہ نعمت ہے رب جو فضل عظیم ہے انسان مت اولاد تو انسان جو دل میں اولاد طلب ہوئے تڑپ ہوئے اس حبہوی ایک چیز ہے خدا جی نبی رسول دل میں جو حضرت بی بی مری ہم جا والد انہی جی ما صاحبان جو نام آج زہن میں ہوں دو فاقوزا حنہ بنت فاقوزا حنہ بنت فاقوزا رضی اللہ تعالی عنہ شادی جی بعد ورہ سودی انہی جی اولاد نہ رب جی مشیعت ہے رب جی مرضی ہے اللہ جی قدرت ہے پنجی شان قرآن میں بیان فرمائے یا بولی من یشاہ اززکور یا بولی من یشاہ اینہ سا ومن یشاہ یجعل اقیم جن کے چاہے چھوکر آ دے جن کے چاہے چھوکریوں دے جن کے چاہے بوئے دے جن کے چاہے تین کے آئین محروم رکھے یہ انجی شان ہے یہ انجی قدرت نیچے بٹھائیں ان جاڑ مچکڑ پکھی جو مائر ہو ہے ان مائرے میں ان پکھی جا نلڑا نلڑا بچہ آئیں اڈی سگیں ایڈی سلائی تینی بچے میں آئیں برابر یہ پکھی آئیں اڈی نوینے چونوں پانی دانہ بیاترہ لجی چھوکر کھانی چھوکر انہ یہ نہیں بچے محبت کیوں پرورش کھارائیں پیرائیں ہوتے بی بی حنہ منظر دل میں تڑپ پہلا تھی مرد عورت دل میں اولاد طلب نے تڑپ ودہ خواتین میں طلب ودہ مار باز افتا بہرحال منظر دل پکھی تو اطلب اور جھاگی ہوئی اور جھاگی ہوئی خدا وند تعالی بارگاہ میں دل میں جان کو ایڈی عرض کیوں اللہ تعالی انہی عرض قبول کہیں خدا وند تعالی بی بی حنہ بنت فاقوز جی عرض قبول کہیں آپ امید سہتے سمجھو دا امید جو معور سمجھ دا آپ آپ امید سہتے آکھے حنہ بنت فاقوز عمران بن محسان جا گرواری بی بی مریم جا والد امید سہتے تن ٹانے ہکڑی سکھا کیوں کرو کیوں جہنکہ پان پان جی کچھی زبان میں سکھا چھو عربی میں جہنکہ نظر چھو اردو میں جہنکہ منت چھو سکھا کیوں سکھا کرو کیوں سکھا سکھا کری جو تاری کو سکھ جا سکھا سکھا آکھے موکے کرنی بہن دیو اچھے دا انسان چی زندگی میں موکہ کرنی پہتی کرنی پہتی کرنی پہتی قداش ایڑو آکھے موکہ اچھے زندگی میں برابر سمجھیں گے آکھے چاند قدرتی کو اچھے سکھا کرنی پہتی سکھا جو تاری کو سکھ جائے تانو قرآن نہیں ہدایت چی کتاب اعلی مولا حضرت بی بی انہ بنت فاق سکھا کرو کیوں سکھائی کیوں مجھا رب دنیا سجی اولاد مانگی تھی کری دنیا سجی اولاد مانگی تھی کری اتری لان یہ وڈپن میں سہارو بنے وڈپن میں آسرو دیئے وڈپن میں باں بھی لی تھی وڈپن میں خدمت کری اتری لان اصا جو نام باقی رہے دنیا میں اتری لان مجھا رب تو مجھے طلب پوری آؤ سکھائی کہا تھی مجھے دنیا میں اچین دو آؤ ان کے توج رزاد خاطر توج گر بیت المقدس مت وقف کہا تھی مجھے بچ اے مجھا رب ان توج گر بیت المقدس مجاور بنی ان میں جارو تین دو ان میں اچے وارات جو کو اچین دا عمرو کرے ل انہی خدمت کہیں دو انہی پھنڈ جی سجی زندگی توجی ذکر میں توجی فکر میں توجی یاد میں انہی توجی اطاعت انہی عبادت میں گزار دو ایڑی آؤں سکھا کری ہاں یہ سکھا کری جو جرہ تاریخوں سے کھاؤں پاوٹے سکھاں آؤں بیان کہیں دوسرے موکے لگے تو خدا نہ کرے ماتھو میں لگائی جا بیان کریا پاوٹے سکھاں کیڑی آؤں موکے لگے تو ان لیسٹ میں جن تی بار سکھا کیڑی پاوٹے قداج کہیں اولاد نہ کہا بیمار رہتا کیڑی سکھا کریں کیڑی سکھا کریں اے اللہ جا فلانا ولی آؤں تو تے پگے اچا وہ پگے اچے میں نہ فجر پڑا نہ زور پڑا نہ اثر پڑا نہ موکے عشاء جی پروا کوئی پروا نہ باقی پگے اچا تو برگا میں یہ سکھا پانج اللہ اکبر اللہ فرض کے چھڑے محمد مصطفیٰ جی اکھی جی تھدک کے چھڑے کریں دنیا جو کوئی خدا جو ولی آمت کریں رازی نتین تو یاد رکھ جا یاد رکھ جا کہا سکھا کہڑی کریوں کہ کہ سکھا ہی کہیوں جی اسا جو فلانوں کم دیت اے خدا جا فلانا ولی اسی تو مت اچی نے ہزار روپی واری چادر چڑھائیوں یہ بے مانا نے بے مقصد کھلا آئی سمجھا آج کئی درگاہ یا کیوں مزار ایڑو آئے جی مت پڑے جی بھریوں نہ مدابیوں ہوئے کیوں مزار ایڑو ہے مزارات مت چادر چڑھانی جائز ہکڑی چادر جی پرانی نے جنی نہ تھی تی بے چادر مچ آئے ایڑا حضرت چی تعلیم ہے پانج سکھا ہوں نہیں رہو پانج مانتا ہوں نہیں رہو اے خدا جی بھارگاہ میں اچھی کرے ہزار روپی چڑھائیں اللہ حج ولی کے آج ان تعدر دی ضرورت ہے خدا جی ولی آج ان چادر جو محتاج ان کنا بہتر ہی ہے ان کنا کھاس ہو ہی ہے اے خدا جی ولی اگر اللہ حج فضل و انعیت سے آج دعا سے اسا جو ہی کم تھی اسی چالی رکا تو نفل پڑی نے آنک عیسی سواب کہنا سی ہی سکھا کہا ہی روحانیت خدا جی قسم راضی نہ تھی جتری راضی اے برکا تو نفل پڑی نے انہی کے بخشی دا ان سے جتر روحانیت راضی تھی تھی اتنی آج پنچ سو واری چادر سے راضی نہ تھی سکھا ہی کہا خدا جو ولی حسان جو کم تھی اللہ فضل و کرم تھی تری قرآن پڑی نے آکے ہی سکھا کیا اولاد نہ ہوئے تا آکھے سکھا کیا کدا چاہے اللہ فضل و کرم سے اولاد تھی تھی سکھا کیا منت من ان کے محمد مصطفی دین جو سچوں نے صحیح عالم بنائی گا ہی ہی سکھا ہی جو محقی مانا محقی مقصد محقی 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 ایڈیو سکھا ای قرآن حکی آکے موکی تعلیم کاش امت مسلم آکے آؤ سمجھا تو سمجھے کافی ضرورت ہے اللہ تعالی پاک انگال سمجھے سمجھ توفیق ادا فرماؤ درود پاک پڑھو اللہ سل تکر سکھا کیوں مولا ہی جو مجھے بچو ان وٹانو آؤ کریں مولا کریں پانی جو گلا سے نہ بھر آیا اولاد امن انسان اتر لا مانگ دو وڈ پن میں خدمت کریں پنچیوں کو رو بی بی حن آؤ ان وٹان مولا مانی نہ 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 پانی نہ 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 کر آیا مجھے بچے توجی اطاعت لا توجی فرما بردار لا توجی عبادت لا توجی ذکر لا وقف کرے چلی سبحان اللہ یہ منت من یہ سکھا کیوں عموک لی رئی نے اینہ سودی پنچی شوار سے گھر وارے سے اگال نہ کیوں جی سکھا گئی پوہ اگال کیوں پنچی عمران سکھا ہی کئی منت ہی تہت اگل گئی مجھ مائے بین مات ہو لگ اللہ تعالی جو نیم نے قدرت آئے ان میں پھیر پار نہ تھی اللہ تعالی عموما مرد کے عورت کنا عقل سمجھ دانائی بدی سلاری دے جسمانی طاقت مرد میں عورتیں کنا سلاری ہوئے دی جسمانی طاقت سلاری ہوئے دی بدی عقل سمجھ یہ اللہ تعالی عورتیں کنا تھی پنجی بندی کنا تھی پنجی بند کے ودہ رہیت ایک جنرل کانون نے کدچ ایک کانون وہ مثال انج خلاف ملے ان سے کانون ٹوٹے نا یاد رکھ جنرل کانون اکثر نوان ٹکان کے ایمیل دو بدی عقل مرد کی اللہ تعالی عورتیں کنا صلح لینے انہیں تدیں تو آج مجھو گر رہے ہیں یہ ملک جو سال ہے یہ ملک ہے ہاں ایک دیس ہے دیس کے حال حاکم خبی خدا وند تعالی مرد ان حاکم بنائیں ان گر جنرل الرجال قوامون علن نسائ طلاق جو حق اللہ تعالی عورت کی مرد کی جنرل یہ بدی سمجھ مرد عورت کنا صلح رہی ہوں یہ گال سننی آئی یہ سمجھ جا بھلا جہاں ترے بھائی گال سننی مشور رائے نگ گرواری زوجہ جی ان مشور گننن رائے گننن سنن عمل کرے جڑ ہوئے تو عمل کرن خود مجھ آقا محمد مصطفیٰ سنت ہے یہ حضور سنت ہے صرف مشور سنن نہ بلکہ قابل عمل ہوئے عمل کرے جڑ ہوئے تو عمل کرن رسول اللہ یہ سنت ہے یہ حضور جی سنت ہے یہ تو نائس ہوئے کتا لکھ ہے حدیث ان کتاب میں آئے سل ہوتے بھی آج موقع دیں نبی اکرم صلی اللہ کے مکہ وار رون کیوں اللہ حکم سے مکہ وار رسول اکرم صلی اللہ سل 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 اگال ہوئی لکھانے ہوئی نا کئی ہن وار عمر نہ کری دیں اگل اتا پاچھو ورن پاہن دو عمر عجو چھ جھ ایرام اتا پاچھو ورن پاہن دو آو تی اچی جا عمر کوئی جا اگال لکھانے ہوئی لکھانے ہوئی عمر سمجھ شرائط مڑ لکھ صحابہ اکرام ہوں تو معمول عمومن صحابہ جو حضور اشار کری اپن جان مال اور حضور اشار مدھا قربان کری صحابہ جو حضور ساتھ روئی سلوک رہے ہوئی آج اللہ اللہ کے علم صحابہ اکرام جو ذہن میں کرو گال آوئی زبان سے نانا کیا نانا نو اکرام صحابہ تیار نہیں صحابہ ہوتا رہ اللہ سلیت یہ سمجھ ہوسی اتنے عمرو وچ میں چھڑی نو جبان دو نکی ہے گا اللہ جی حکم سے صلح دی ہوئی سوال جب ایدا نہ تو دی پاچھو ورنوں جبان دو عمرو وچ میں جا جنے ان حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جی خیمے میں بیا حضور اللہ خیموں جو کو صحابہ بنائیں ہوتے بھی آج جگہ ان میں بیا بھی بھی ام سلمہ بیرا ہوا ان موقع تے سیدہ ام سلمہ حضور جگہ رواری بیرا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی چہرہ پاک تے جی پریشانی جی آثار دیٹھوں پسے ہوں حضور کرگاہ لے ہم یہ سمجھاں تو بائیوں گرواریوں جو کوئیں وائی فوئے ان جی ڈیوٹی ذمہ داری نے کم کرو ہے یہ سیدہ ام سلمہ سے کھائی ہیں تھا تعلیم دیئے ہیں تھا کہ دنہ کے نا پانچی ماہیں بہن رہیں گے حضور جی چہرہ مہ تھی غمگین جی رہا غم پریشانی جی آثار سیدھو ام سلمہ پوچھیں تھا یا رسول اللہ گال کرو ہے معاملوں کرو ہے اللہ جو حبیبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گال کرے سنوائے ہو گال ہی ہے معاملوں سیدہ ام سلمہ پوچھو یا رسول اللہ ہر حال میں اعرام چھوڑنوں جو بہن دو عمرو وچ میں چھڑی نوں جو بہن دو حضور چیو اٹل فینسل ہو ہے چھڑی نوں جو بہن دو اعرام آنکہ اکڑی سلا دیا سلا دیا رائے دیاں اکڑی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نا چھو بائیں جو عقل پہنی میں وہ یہاں جی گال دھوڑی سوڑا ہی نا چھو نا سول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا چھو میں یہ ماؤر بائیں جو عقل چھوڑا پہنی میں چہتا سدھیوں پہلا تھی چھوڑا چھوڑا آو نہ تو جا مجھے طرف سے گھڑے میں یہ گال نہ تو رکھا ماتھو نہ لگے کہا کہ وری بائیں جو عقل دوپینی میں ہی گال کہی ہیں تو حضور ای نا چھوڑا بائیں میں عقل کتری سمجھ کتری ای نا چھوڑا بلکہ چھوڑا جو کرو رائے کرو مشور ہوئے سوڑا کرو گال سوڑا سیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلمہ گال رکھے ہوں جی آرسول اللہ اکڑو کم کرے ہوں کہڑو مدینہ میں جا قربانی جا جانور حق لے آیا ہوں ہقلے آیا ہوں آئیں بارہ بنیو ایک قربانی جا جانور آئیں زبا کرائے ہو آئیں آئیں حلق کرائے ہو آئیں ایرام اتارے ہو پوئے کینکے کین چھو جا پانچھو کمرے میں لہت جا بس میں جاؤں آئیں پہلو ایرام اتار رہے چھو اتار رہے چھو ایرام اللہ اکبر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جگال کے قبول نہ کراجے منظور نہ کراجے ان مشوری کے سو پر نے پوئے انتعمل کیا عمل کیوں جانور جو کوئے قربانی جا مدینے میں جا بیرہ حق لے آیا ہوتا ہے کہ زبا کرائے ہو پوئے حلق کرائے ہو ایرام اتارے ہیں کمرے میں لہے کینکے چھے جی ضرورت نہ پہی جی ایرام اتار ہے حضور کے ایرام اتارے ہیں دی رہے چھو منی ایرام اتارے ہیں یہ ایکڑی عورت چرائے ہوئے یہ ایکڑی بائے مارو جو مشور ہو برابر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشوری کے سو پر ان کے پانی ہیں دنوں مطلب ان تے عمل ہے کیوں اتارے ہیں پانکے معلوم تھے جو مجھے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سیرت مبارک کا چاہتی جو ہمیشہ علا کرے یہ قانون نہ ہے جی گھر جی مارو جی گالے انہیں سنو مشور ہوئے نگنو انہیں رائے نگنو بلکہ مشور ہو رائے گنو گال سنو انہیں عمل کرے جیڑی ہوئے تو ان تے عمل کرے ہو اور یہ شرط یاد رکھ جائے مجھتا فرمائے درود پاک پڑھو کہیں مرتبہ اللہمہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ والی و اصحابی مبارک و سلم فتقبل منی اگلو جملو ہے قرآن پاک جو مجھے لگے توھی ہاں جاعت موہ آنے چاہتا کہ انہیں بس گیا پور ہو گیا کہیں لطیف ہوئے گڑو کہیں لطیف ہوئے شادی جو موکوا ہے ان ٹائپ جویں لطیف ہوئے چیو جت کو باندی جوڑی گالے نا چیندہ کڑو پتھانو پستالی پینجاو آ رہے ہیں جتے ہو کڑے رو جو لے رکھیں کڑے ہیں نا ایڑا پتھانا ہی نا ہی پاہوٹے ملی ہیں ہاں بلے جات جا پتھانا ہوں دا جات جا بیا کو کوندہ پیڑا ملی ہے تیو کچھ میں یہتے جو مطلب سارائیوں کینہ سمجھ جائیں کھالی جن سارائی کی چاہی بیا کچھ میں ایڑا پتھان ملے پنجا پستالیو آ رہے ہیں جاتے ہوں دا پکڑے ہی لگ بگ روزائے نہ رکھیا انہوں نے نماز ایدن جمعہ سوا لگ بگ نہ پڑے ہوں دا ایڑا پتھانے دا ہوں دا پاہوٹے چوکس سکڑے رو جو نہ رکھے ہکڑے پیرا بچار دوست ان کے ایڑو مڈا ہی حدیثوں نے گالیوں سنائے ہوں سے سونٹی بھی رو جو مطاکوں کو کو نوہ رہے ہیں نہیں وہاں نہیں وڈو گھر میں بوری کارو بو پوڑے ہیں جو تپے ہو پتھان کے اوچھ کھانے رکھن دو ہے چیزیں ان کے اوکھا نہ لگیں نا رکھن دو ہے نہیں اکان دو رکھے ان کے اوکھو ججو ہے چیزیں نیام بیری بو پوڑے ہیں جو ٹیم جو ان کے روچھ کھانے کریں ریڈی اے جا آگیا ایف ایم چینل ہوندہ ہوگا آنجا یہاں ہیں ریڈی اے جا مک چینل ہوئے تھے ایف ایم چینل ام چوہی کلا کی چینل چالو آئے گاہ میں انٹرانے آنٹے کریں یعنی جب فون نمبر ہوئے کال ملایا تو کال سامے کھانے ریسیو دی ہے تایی اکرے ایف ایم چینل ماتی نمبر دبا ہے نے کال گئے سامے ریسیو کرے ریسیو کرے رمضان جو میڑے سلام ہوا رہے ہیں پٹھانٹ جواب دینے بریابر تخری دو پوچھے پٹھانٹ صاحب ی سے پولو پوچھیں ی پوچھیں کیا سنا ہے آپ کو تلاوت زنا ہے ناد سنا ہے کیا کیا سنا ہے حمد الہی سننا ہے ہم کو قرآن زنا ہے تھرے ناد سننت ناد نہیں زنا ہے تھرے کیا سنا ہے تم کو ہم کو مغرب کا آزان زنا ہے مغرب کا آزان سنا انٹران ہے وہ پہ رہے ہیں جو اکڑے وقت دوم بھو پہ رہے ہیں دوم بھو پہ رہے ہیں جو مغرب کازان سننا ہے سامے وارے ہیں چھے بیوکی کو سننو ہوئے تو سننا ہیوں مغرب کازان تجھے راچین دیتے راچین کی آکے ہانے صلاة و سلامتے نہیں سننو ان بٹھانو آنگے سننو ہوئے تو چاہیے چاہیے دی جانتا پوئے پائیں اتنا ہی بھارے وجنہ سے انشاءاللہ فتقبل منی حضرت حنہ بنت فاقوزا خدا وندہ تعالی بارگاہ میں ارز کیوں جو مولا ای موجی نظر ای موجی سخا تُو قبول فرمائے انکا انتا سمیع العلی بے شک تُو موجی گال سنے پڑ تو آنے آؤ موجی نیت میں سچی آیاں تینکے تُو جانے پڑ تو مجھا رب بے اوکو آج موجی نیتو جانے سکے ایک نہ جانے سکے پر اللہ رب العالمین کنا پان جی دلیں جو نیتو ہیں لے کہنے خدا وندہ تعالی پانچ ظاہر کے جانے تو باطن کے جانے تو ادھر اللہ بی بی حنہ بنت فاقوزا چا مولا نہ صرف تُو موجی گال سنے تو بلکہ تُو موجی نیت کے جانے پڑ تو مجھا رب جی آؤ ان نیت میں سچی ہے یہاں لہٰذا موجی ایسو کھا قبول فرمائے برہال ایسو کھا کیوں اگیا قرآن پاک کرو چاہتو فَلَمَّا وَدَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّئِنِّي وَدَعْتُهَا اُنسَا اُن زمانے میں اُن دور میں جو کوئی شریعت تو ہی نہیں جہاں نبی جی اُن شریعت جو مسلو کرو خبر ہے آکے بیت المقدست اولاد وقف کرنی ہے تو چھوکری نہ لے چھوکرو جونو خبر چھوکرو جونو خبر اُن شریعت جو مسلو قانون ہو سمجھیں سکون تا جی مسلو کلا ہو پھر سمجھون تا بُدھیوار آئیوں پھر جنم جو بچے جو ولادت جو ٹیم آئے ہو حنہ بنت فاقوزہ تیج وی چاہ رہے ہو چھوکرو دین دو طلب ہی رکھیں ہوں امید ہی رکھیں چھوکرو دین دو بیت المقدست مجاور بنایا چھوکرو عبادت کندو رب جی زندگی سجی بیت المقدس میں گزاری فَلَمَّا وَدْعَتْهَا رب جاتو جلے حنہ بنت فاقوزہ ان بچے کے جنم دنے قَالَتْ رَبِّ انِّي وَدَعْتُهَا انسا ترین اللہ تعالیٰ جی بارگاہ میں پنجی حسرت پنجی غم جو اظہار کندینے چاہوں جو مولا امید تئی ہوئی جو چھوکرو دین دو پر مجا رب ہی تو چھوکری ہے غم نے افسوس جو اظہار کنیا تھا اللہ کے اطلاع نہ تاری خدا کی اطلاع دینے جی ضرور ترہے کہیں جی پاہ وَدَعْلِمِ مَاکَان وَمَا يَكُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَشَهَادَتِ ان کا نلکیلی کوئی جیز نہ ہے اطلاع ہی خبر نہ تاریئے نیوز نہ تاریئے جی اللہ کے خبر نہ ہوں دیجرہ خبر سننے چھوکری ہے مَعَذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ آئینِ عَوَن نَوِی چَارِ سَگو حَنَّا بِنتِ فَاقُزَاتًا خدا جا عارفہ آئیں ولی آئیں اطلاع اللہ تعالیٰ جی بارگاہ میں افسوس پھر جی رنج غم نے لکھ جو ازار کندیچوں جی مولا آؤں تو ہی بھی چاہ رہے ہو پتھی ہی بھی ہو برابر لکھ جو ازار کیوں اطحانِ اللہ رب العالمین جو جملو مجھے رب جے کلام جو جملو ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَدَعَتِ یہ جملو کرو چاہ تو خبر ہے اللہ اکبر سونے جا کرو چاہ تو ہی جملو وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا وَدَعَتِ رب کرئی چاہ اے حنا ان بچی جی جنم ماتے تُو افسوس نہ کر غمگین نہ تھی رنجیدہ نہ تھی ان جو جو کو مقام نے مرتبو موٹی آئین سے آوج جانا تو لکھوں مرد ملی ان بچی جی مقابل نہ نے مٹ نہ تھی سکنا اے ڈی شان باری بچی اے حنا آؤ توکی عطا کئی ہے سبحان اللہ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا وَدَعَتِ جو جملو این چاہتا ہو جی رب یہ ارشاد فرمائے جی ان ماتے غم نہ کر رنجیدہ نہ تھی ان بچی جی جو کو شان ان جو مقام ان جو مرتبو موٹی جو کوئن اے حنا ان مقام مرتبے کے تُو نتیجہ نے آؤ ان بچی جو نے تو جو رب دی جانا تو جو ان جی موجی بارگاہ میں شان کرو ہے مقام کرو ہے انہ مرتبو کرو ہے سبحان اللہ رب العالمین یہ بچی کو عام بچی نہ ہوا یہ کو عام جھوکری نہ ہوئی یہ سیدہ بی بی مریم ہوا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کہی دی وڈی شان عطا فرمائے آنکہ خیال ہوں دو ذہن میں ہوں دو کہی دی وڈی شان عطا فرمائے کاش موٹے ٹیم ہوئیں تو ہی پورو ہم واقعوں بیان کریں پرورش کروارو بی بی مریم کی عطا فرمائے جنت میں جا بن موسم جا فل بی بی مریم لائے اے رو رب چین ان جو مقام موٹے جو کوئے ہیں اے انہ تو رنج غم نہ کر ان جو مقام موٹے ہیں یہ آوچ جانا تو دونتی جانا ہے جنت میں جا نو فل بن موسم جا انہی بی بی مریم لائے سبحان اللہ وہے خجور جو درک سکی ساو بند تھیرے ہو تھوڑ تھیرے ہو تے کے ہاتھ لگائے ہو یہ نیروے تھے ہو ان میں پھلے لگی ہو یہ پھل پچی ہو یہ شان بی بی مریم جی ہے سبحان اللہ انہی بی بی مریم جی اکڑی شان زونو کائنات میں مجھے علم میں مجھے علم میں پوری دنیا جی تاریخ میں کوئی عورت ایڑی نہ گزرے کوئی نہ ایڑی بائی مارو ایڑی کوئی نہ گزرے پوری دنیا جی تاریخ میں ہند کل ہی ہو گئے آج باپا جین پہنچا آنے کرو ان ٹائپ جی یا انشان جی موکے نہ تو لگے جی دنیا میں اچھے ہیں باقی دے علم ودار اللہ کے ہیں پوری ہسٹری میں انشان جی ان مقام جی کوئی عورت نہ گزرے کن مقام جی جیسے جبریل امین گال کے اون سوائے بی بی مریم جی یہ نیڈی گال نہ ہے یہ معمولی گال نہ ہے یہ حل کی گال نہ ہے جبریل امین جیڑو عظیم فرشتو یہ ان سے کلام کہیں دو یہ ان سے گال کہیں دو لہٰذا اے حنہ ان بچی جی جنمتے تُو غم نہ کر بلکہ ان جو مقام ان جو مرتب ہو جکو مجھے بارگاہ میں یہ توکہ علم ہوئے تت تُو خوشی منعی سبحان اللہ پوئے وَلَيْسَ الزَّكَرُكَ الْأُنْسَهُ یہ رب جو کلام ہے ہم اکم مفسرین چاہتا رب ارشاد فرمائے اے حنہ جو کو چھوکرو تُو مَنگے ہوئے اُو تَو جو مَنگے لو چھوکرو مُنجی لینے لی چھوکری جڑو کڑے نتیزہ ہندو سبحان اللہ رب العالمین ہاں ایتی جرا کھکرو مسئلو یہ واضح کر چلیا اُمہ نانے پانچ جو سماجتے ہیں ان ٹائپ جنہیں ان خیالیں کنا پاک تیوے ہوئے انہیں آمک جگہ میں تے ایڑو خیال کجرہ کن پاک ایڑو کنا 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 معلوم تی ہے چھوکری ہیں کہ امک مارو بوجھ سمجھیں نیمت نتا سمجھیں زامت سمجھیں ایڑو کنا 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 نس چھے دو ای نیری جا امک گرہ میں نیری جا چھوکرو جنمی چھوکرو جنم تیو مڑے مبارکیوں دی ہیں آڑو پاڑو اوڑو کھوڑیوں مڑے مبارکیوں دی ہیں چھوکری جنمی سگا بائے مبارکی ندی ای نیری جا کھب اللہ ماشاءاللہ ہاں تکی رہنے کے نا پاں تھوڑو کن چھوکرین چھوکری میں تفاوت تا جے کہیں ہوں دا چھوکرو جنمی تو پیڑا ویراج زیادہ چھوکری جنمی تکی ہیں خبر ای نیری جا کھنے ایڑو بنے تو باقی دا جے آیا نا تہی پاں جرا ساکو پکو کہیں ہوں دا اس ساکو پکو ہونوں نکھا پے حقیقتی ہے ہکڑی اعتبار سے اور آخرت سے اعتبار سے چھوکریوں چھوکریں کناب اللہ جی وڑی نعمت ہے چھوکریں کناب وڑی نعمت ہے آئی جندا کی تو آؤں ان جو جواب میں ہکڑی حدیث سنائے میں مجھے گفتگو کہ آنکہ مغرب جی ازان سنائے جلی ہے یوں درود پاک اللہم صلح علیہ نبی محمد وآلہ وآلہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک آئے بخاری میں سواؤں نہ کتا جائیں مجھے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی ظاہری حیات تیب آئے کہ گئے میرا مدینہ شریف جی کڑی بائی ام المومنین عائشہ صدیق آنکہ آئی حضور جی ظاہری زندگی میں عرض کے ام المومنین مجھوں نڈی نڈیوں وہ بچی ہوئیں اسا آنچہ گھر میں غریبی ہے فقر ہے فاقہ آئیں لانگ آئیں اسا ہونٹے خادے لائے کین آئیں اگر آن جی گھر میں کی خادی پیتی جڑی وستو ہوئے تو خدا جی رضا جی خاطر عطا فرمایا کاشموٹے ٹیم ہوئے تھے انگائل کے اجنا ڈیٹیل سے بیان کریا وقت تیتری اجازت نہ توڑے ام المومنین پھر جی گھر میں تلاش کیوں نیرے ہوں خجور جی ہکڑی پی سی سوا کیوں ہکڑی خجور جی پی سی گھر کے جو ہے کل جہاں جن جی ملکیت ہے ان جو ان ذات جو گھر رہے ہیں خجور جی ہکڑی پی سی بھی لئے فقط ام المومنین ایک خجور جی ہکڑی پی سی ہے ان بائی کے لئے رہنو اللہ جی رضا جے کھاتے رہیں ہکڑی خجور جی پی سی لے ان دنیا میں خجور جی پی سی ہے با قیامت چلی ایلونگر جی پرابروں دو یہ یاد رکھ جا دنیا میں آکے اڑا لگ خجور جی پی سی لے نہیں کوئی وڑی گالے پس سچی نیت نے سچے ارادے سے لے نایا یا حیثیت پر مانے آئی تاہی خجور جی اکڑی پی سی قیامت چلی آلہ کرے پہاڑ جی پرابروں حدیثیں میں آئے دنیا بائی کرو کہیں خجور جی پی سی جب وہ ٹکڑا وہ ٹکڑا کرے اکڑو ٹکڑ ہکڑی چھوکری کے لئے نہیں بیو ٹکڑ بے چھوکری کے لئے نہیں پھر یہ بکھیں پیٹ انگن میں جا پانچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انٹرن ہوا نا پارا ہوا آیا پاچھڑ آیا تنٹرن ام المومنین اس جی گال کر سنائے جی رسول اللہ گال ہی بنے واقع ہو ہی بنے ان موقع تیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو تاریخ جملو ارشاد فرمائے ہوں تاریخی جملو ہے سنے جا کروچے ہوں حضور چھو مانیب تولیہ بشیئی من ہاولائی البناتے اللہ جن کے ہکڑیب دیدئین آزمہ ہے کروچے ہوں حضور رب جن کے دیدئین آزمہ ہے دیرون لئین آزمہ ہے امتیان گینے خدا قدچ کے ہیں بندے جو دیرون لئینے برابر کن سترن لہو من اللہ رہے قیامت چنی یہ نیانیوں پنجے ماہ ترلا دوزخ جی وچ میں دیوار بنی وینیوں یہ رسول اللہ جو فینصل ہوئے دنیا جی کے عالم جو فینصل ہوئے سبحان اللہ یہ نیانیوں یہ دیرون پنجے ماہ ترلا دوزخ جی وچ میں دیوار انہ آڑ بنی وینیوں سبحان اللہ رب العالمین تانو معلوم تھے ہو جی چھوکریوں نیانیوں یہ پانا کرے اللہ جی نعمت ہے رب جی رحمت ہے زحمت نہ ہے حضرت حنہ کے مجھے رب فرمائے لئیس الزکر کل انسا اے انہا جو کوئی چھوکرو تومنگین وہ مجھ دینے لی چھوکری جارو نہ تھی سکے وقت تو اندوک علیکم موقع ہندو انشاءاللہ انگال کنٹینیوز کہندہ سیں اللہ رب العالمین جو کوئی شادی خانہ عبادی جو موقع ہے انہی چھوکریں انہی چھوکری ہیں کہ عمر میں انہی دین میں انہی دنیا میں اللہ تعالی برکتوں عطا فرمائے وما علینا اللہ علیہ ورحمت اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلاة اللہ عطا فرمائے ورحمت اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا عبیر خوست آلی مجدار میں فسیح ہے آگا ہمارے نیا لِللہ مدد کوا مجدار میں تم بن نہیں خوائیہ تم بن نہیں خوائیہ آگا تم پر نظر ہیں ڈالی لِللہ سلام ہمارا آئے امت ہے خوست آلی بے کس ہے ناتوا پھر بے جوست جو ہے ہم مومنوں کی آئے کا بس یہی یار جو ہے بس یہی یار جو ہے بولے پکڑ کے جالی جائی ندر سکھا لی لِلو سلام ہمارا آئے بے کسوں کے والی امت ہے خاص آلی لِلو سلام ہمارا کسی تارے حدیث کہیں گے مر مر کے جین والے لِلو خبر ہمارے آقا مدین والے آقا مدین والے کہتے ہیں سب سوال لِلو سلام ہمارا بے مدین آقا مدین لِلو سلام ہمارا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ کمہ کال اور تعالیٰ فیشان عبیب کریم ان اللہ ملائکتوی صلونا نبی یا ایو اللہی نامنو صلو علی وسلم تسلیمہ لبیگ اللہم صلی علی سیدنا و شفیدنا مولانا محمد عبارق صلو علی سبحان ربک رب العجد مائی صفون و سلامون علی مرسلین و الحمدللہ رب العالمین سبحان رب العالمین